موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم بات کریں گے رمضان اور میڈیا کے حوالے سے رمضان تربیتی مہینہ ہے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیعتین کو جگڑ دیا جاتا ہے اور ایک ندہ دینے والا ندہ دیتا ہے اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائی کے طلبگار باز آجا وہ ندہ جو آسمان پر دی جاتی ہے زمین والوں پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے جیسے آسمان کے ندہ اثر انداز ہوتی ہے ایسے ہی زمین کی ندائیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں ایک وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پہاڑی پر ندہ دی تھی یا سباہا ہائے صبح کا خطرہ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پہنچنے کا آغاز ہو گیا تھا اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پکار جو میڈیا کے توسط سے دی جاتی ہے عام دنوں میں اور خاص طور پر رمضان المبارک میں وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے ہر چینل اس کو اپنی جگہ پہ پلان کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں کس طرح سے نیکی کے پیغام کو آگے تک پہنچایا جائے پیغام نیکی کا ہو تو پہنچانے والے کی زبان میں تاثیر تب آتی ہے جب وہ صاحب عمل ہو اسلام محض الفاظ کا نام نہیں ہے اسلام علم بھی ہے عمل بھی ہے دعوت بھی ہے میڈیا کے توسط سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا مواد ہے جو پہنچایا جا رہا ہے لوگوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں کیا واقعی رمضان کے مبارک مہینے میں اسی نوعیت کے پروگرام پیش کیے جانے چاہیے یقیناً بہت سے اچھے پروگرام بہت سے چینلز سے پیش کیے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں جن کا مقصد تفنن تباہ ہوتا ہے اس وجہ سے ایک طرف مختلف چینلز والوں کو اس کے اوپر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نوعیت کا پروگرام دیں اس کا کانٹنٹ کیسا ہو پیش کرنے والے کیسے ہو اور اس کی اثرات کیسے مرتب ہونے چاہیے یہ ٹرائوکہ ہے آپ اس پر غور فکر کریں گے تو آپ کے لیے پیغام پہنچانے میں عجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ اسی طرح دوسری طرف میڈیا سے استفادہ کرنے والوں کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اپنے وقت کو بچانا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ برکتوں والا وقت گزر جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹائم کلنگ ٹیکنیک ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت نفع کا وقت ہونے کی وجہے برباد ہونے والا ہو جائے رب العزت کا فرمان ہے وَلَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْرِ زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور سبر کی تلقین کرتے رہے پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے یہ اسلام کا پیغام ہے جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی ذمہ دار ہے اس لحاظ سے اگرچہ ہر فرد میں پیغام پہنچانا ہے لیکن میڈیا کے ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں پھر جو لوگ میڈیا پر اپنا وقت گزارتے ہیں یعنی مختلف چینلز ابزارف کرتے ہیں انہیں بھی فیصلہ کرنا ہے وقت ہے نیکیاں کمانے کا ہم کیا کمارے ہیں یہ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے کو قرآن کے ساتھ بتانا تھا ہم کس کے ساتھ بتا رہے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جن کو سیاست میں بہت دلچسپی ہوتی ہے بعض لوگ نیوز اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی شاید پوری دنیا تباہ ہو جانے والی ہے اور اگر انہیں حالات حاضرہ سے واقفیت نہ ہوئی پتہ نہ چلا تو جانے کیا ہو جائے گا بہت سے لوگ ٹاک شوز بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ دیگر پروگرامز دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو موویز دیکھتے ہیں مختلف ڈراما سیریز دیکھتے ہیں بات یہ ہے کہ وقت تو وہی ہے 29-30 دن اور ایک دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں سونا بھی ہے عبادت بھی کرنی ہے اس وقت کو قرآن کے ساتھ بھی گزارنا ہے اس وقت میں نیکی کے دوسرے کام بھی انجام دینے ہیں کہیں تلاوت کرنی ہے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے دعائیں بھی کرنی ہیں صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے قیام اللیل بھی کرنا ہے کہیں سہری کہیں افطاری اور کہیں اس کے علاوہ دوسرے امور بھی انجام دینے ہیں وقت سے اپنا حصہ نکالنا ہے اگر اپنے لئے تیہ نہیں کریں گے تو یہ وقت کھو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تنے خمسن قبل خمسے پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے اپنی سہت کو بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے ہم نہیں جانتے وقت کی دولت کب ہم سے چھن جائے جو ہمارے پاس ہے کب وہ وقت آ جائے وہ کونسا لمحہ ہو کہ وہ وقت ہی نہ رہے آج جو ہے اس سے آنے والے کل کے لیے نفع کا سودا کرنا ہے تو وقت بچانا ہے پھر آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ سہری کے وقت پہ افتاری کے وقت پہ جو ٹرانسمیشنز آ رہی ہیں ان ٹرانسمیشنز کے توسط سے سواب حاصل کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض چینلز پر ان عوقات میں بہت اچھے پروگرامز بھی پیش کیے جاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کوئی پروگرام کتنا ہی اچھا ہو وقت ہو دعا کا تو دعا کے وقت پہ آپ لوگوں کی آپس کی گفتگو سنیں گے اسے کتنا نفع ہوگا آپ کے پاس وقت تو وہی ہے اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی پلاننگ کر لیں کتنا استفادہ کرنا ہے ایسے پروگرامز منتخب کریں جن کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو مثال کے طور پر قرآن کے نزول کے مہینے میں تفسیر قرآن کو سیکھئے دورہ قرآن کو سیکھئے اس دوران دعاوں کو سیکھئے بھی اور دعائیں کیجئے بھی اس دوران اخلاق کی بہتری کے لیے جو سیصلہ ہو اس کے اوپر ضرور غورہ فکر کیجئے کیونکہ اخلاق کی درستگی کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور روزے کے مقاصد میں سے یہ بہت بڑا مقصد ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھانا پینا نہیں ترک کرنا برائی ترک کرنی ہے برائی سے باز آنا تو برے خلق سے نجات حاصل کرنی ہے اور اچھے خلق کو اپنانا ہے تو ایسے میں ضرورت اس سمر کی ہے کہ آپ اپنے لیے پروگرامز کو سیلیکٹ کریں وقت محدود ہے سارے کا سارا وقت میڈیا کو نہیں دیا جا سکتا آپ کی ذاتی نکیاں ذاتی عبادات اس کے لیے آپ کو پلان کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے آپ جس وقت بہت زیادہ وقت میڈیا پہ لگا لیتے ہیں تو آپ کے پاس کم وقت بچتا ہے باقی نکیاں کرنے کے لیے تو وقت لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پروگرامز کے بارے میں انفرمیشن ہونی چاہیے کون سے پروگرامز ایسے ہیں جن سے حقیقی طور پر علمی اور عملی فائدہ ہو سکتا ہے ان پروگرامز سے فائدہ اٹھائیے جیسے اس دفعہ پیغام کے توسط سے جو سہری اور افتاری کی ٹرانسمیشنز آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ اخلاقیات کی درستگی کے لیے باہمی تعلقات کی درستگی کے لیے بہت سے چیزیں آپ کو مدد دیں گی تو ان سے ضرور فائدہ اٹھائیے جہاں اس سے نفع ملے نفع کے لیے تگو دو کرنی چاہیے لیکن جو چیز نقصان کا باعث ہو اس نقصان سے ضرور بچنا چاہیے تو اس وقت کے حوالے سے ہم خسارے میں ہیں اس وقت کے حوالے سے ہم نقصان میں ہیں اپنے نقصان کو ضرور سمجھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عبوزر نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صوف ابراہیم اور صوف موسیٰ میں جو کچھ آیا آپ اس کے بارے میں ہمیں خبر دیجئے تو یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت عبوزر بار بار کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کچھ اور اضافہ فرمائیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بے شاہد فرمائی کہ اقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کر لے ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے ایک حصہ اپنے رب کی کائنات میں غور و فکر کے لیے ایک حصہ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے اور ایک حصہ اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹائم منجمنٹ کے لیے اپنے وقت کو درست طریقے پر گزارنے کے لیے یہ حدیث ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے تو آپ اپنے وقت کے حالے سے یہ دیکھیں کہ کتنا وقت ہے جو رب کی یاد میں گزرتا ہے اور کتنا وقت ہے جو رب سے دوری میں گزرتا ہے کتنا وقت ہے جو غور و فکر میں گزرتا ہے اللہ کی آیات میں اللہ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اور کتنا وقت ہے جو ضائع ہو جاتا ہے بیکار چیزوں پر غور و فکر کرنے میں کہ کتنا وقت ہے جو اپنے نفس کا محاصبہ کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے اور کتنا وقت ہے جو بیکار کی مصروفیات میں خرچ ہو جاتا ہے اور جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے توسط سے ہی ہمیں بتایا کہ وہ چوتھا حصہ ہے جو اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لگانا ہے اپنے ساتھ مخلص ہو جائیے فائدہ ہر جگہ سے اٹھائیے نقصان کہیں سے بھی نہ اٹھائیے وقت گزر جائے گا ہاتھ ملتے رہ جائیں گے رمضان تیزی سے گزر جائے گا پھر یہ رمضان کبھی واپس نہیں لوٹے گا اس لیے فائدہ اٹھانا ہے بھرپور طریقے سے اٹھائیے اپنے ٹائم کو مینج کر لیجئے اپنے وقت کو مینج کریں گے تو وقت سے زیادہ نفع اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے میڈیا کے حوالے سے ایک مسروفیت پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ جو لہو لہب کی مسروفیت ہے وہ جو لغف کاموں کی مسروفیت ہے بہت سے لوگ ہیں جو روزے کے دوران اپنے وقت کو گزارنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو کل کرنے کے لیے موویز دیکھتے ہیں ٹائم کو کل کرنے کے لیے ایسے ڈرامز دیکھتے ہیں ایسے چینلز دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ وقت گزر جائے وقت ہم نہیں گزارتے وقت ہمیں گزار دیتا ہے رب العزت کا فرمان ہے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو غافل کر دینے والی مسروفیات خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی مسروفیات اپنائیں گے تو روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا رمضان قرآن کا مہینہ ہے رمضان میں اللہ تعالی نے روزے رکھوائے ہیں روزے میں دیکھئے آپ کھانے پینے سے بچتے ہیں کھانا پینا حلال ہے حلال چیزوں سے روکنا مطلوب نہیں ہے دراصل اس کے ذریعے سے یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالی کے حکم سے آپ حلال چیزوں سے رکھ سکتے ہو تو اللہ تعالی کے حکم سے آپ حرام سے بھی رکھ سکتے ہو یہ یقین اسی کو آتا ہے جو روزے کے مقاصد روزے کی حکمتوں کو سمجھتا ہے جو اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے کتنا زیادہ ضروری ہے اگر نہیں جانتے تو اس حوالے سے دیکھئے آپ کو کہاں کہاں سے ہیلپ مل سکتی ہے خود ٹی وی چینلز کے تھرو آپ یہ ہیلپ لے سکتے ہیں کتنی کتابیں آپ کے لئے مددگار ہو سکتی ہیں خود اللہ تعالی کی کتاب مددگار ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے تھرو یہ علم حاصل کر سکتے ہیں پھر اسی طرح کتنے دروس اور کتنی مجالس ایسی منقض ہوتی ہیں جن سے یہ علم آپ حاصل کر سکتے ہیں تو وقت آپ نے لگانا ہے گزارنا نہیں ہے وقت اگر لگانا ہے تو یہ انویسٹمنٹ ہے اس وقت کو لگائیں اور نفع حاصل کریں کہ آپ یہ جان پائیں کہ کس طرح سے اس رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو میڈیا کے توسط سے بھی زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنا وقت بچائیں وقت کو کارامت بنائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے اور ہاتھ ملتے رہ جائیں آج فیصلہ کر لیجے بیکار فضول لا یعنی مسروفیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے ایسے پروگرامز سے اجتناب کرنا ہے جن کی وجہ سے وقت ضائع ہو جائے آپ اس چیز کو ٹی وی چینلز کے ثرو دیکھتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں جو چیز آپ کو علمی طور پر عملی طور پر زیادہ بہتر بنانے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو سکے اس کے لیے میار یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالی کی کتاب کہتی ہے جو چیز اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے اس کو پنا لیجئے اور جو چیز لوگ اپنی جانب سے اپنی رائے سے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں ان چیزوں سے بچ جائیں پھر اب دیکھئے کہ میڈیا کے توسس سے جو چیز لوگوں کے اندر بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اسلامی شاعر کا مزاق اڑانا میڈیا پہ آنے والے افراد بھی اسلامی شاعر کے بارے میں ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویورز ہوتے ہیں ناظرین بھی ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں دیکھیں یہ ٹرائوکا ایسا ہے جس میں کہنے والا کہتا ہے سننے والا دیکھنے والا اثر قبول کرتا ہے اس لیے ہم ہر حوالے سے دیکھیں تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی شاعر کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا نہ خود اس میں شریک ہونا ہے نہ دوسروں کو شریک کرنا ہے نہ اپنے سامنے اس قسم کی بے حرمتی کو برداشت کرنا ہے پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے توسط سے ایک دوسرے کو میسیجنگ کی جاتی ایک دوسرے سے شیئر کیا جاتا ہے ان شاعر کے حوالے سے تو رمضان میں بہت سے نیکی اور احسان کے کام ہیں جن کے توسط سے جنت تک پہنچا جا سکتا ہے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں ملتا کیونکہ وقت برے طریقے سے زائع ہو رہا ہے وقت کو زائع ہونے سے بچائیے اور دوسروں کا وقت زائع نہ کیجئے رمضان میں میڈیا والے بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور میڈیا دیکھنے والے بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں آپ ایک اہم مقام پر ہیں آپ نے امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناتے نیکی کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے نیکیوں کے نیکیوں کو آگے پہنچانے والے بنیے آپ پہنچائیے ضرور لیکن اللہ کی بات کو آپ پہنچائیے ضرور لیکن رسول کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری بات سنی اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا اللہ تعالی ہمیں خیر پہنچانے والا بنائے اور اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالی انہیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے راستے پر گامزن کر دے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ